اسباب منصر کی بحث چل رہی ہے اسباب منصر کی اسباب منصر بطلایا والا نا انہوں نے کہ نو ہیں بھئی نو اور ان نو میں سے دو ایسے ہیں جو قائم مقام کس کے ہیں دو کے ہیں وہ کون کون سے ہیں جمع اور علف تانیس بھئی یہ قائم مقام دو کے ہیں بھئی اس کے بعد عادل کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا بھئی عادل کس کو کہتے ہیں نکلنا اسم کا اپنے سیغہ اصلیہ سیغہ اصلیہ کس کو کہتے ہیں جس کا قانون اور ضابطہ تقاضیہ کر رہا ہو گئی جس کا تقاضیہ قانون اور ضابطہ کر رہا ہے وہ سیغہ اصلیہ ہے اسم کا اسے نکل کر ایک نئی صورت اختیار کر لینا یہ کیا کہلاتا ہے عادل کہلاتا ہے مولانا اور پھر یہ عادل دو قسم پر ہے ایک عادل تحقیقی ہے ایک عادل تقدیری عادل تحقیقی کس کو کہتے ہیں جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہو اور عادل تقدیری ہو جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو نحمیوں نے صرف اپنے قانون اور ضابطے کو بچانے کے لیے اسے فرض کر لیا ہو مولانا سمجھ میں آیا جیسے عمر اور زفر کالا سارگوں سے ہمیشہ کیسا سنایا ہم نے غیر منصرک حالانکہ اس میں سوائے عالمیت کے اور کوئی سبب نہیں تو اپنے ضابطے کو بچانے کے لیے نحمیوں نے اس میں کیا فرض کر لیا عادل فرض کر لیا بھئی اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا مولانا کہ عادل کس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے عالمیت اور وصف کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے اور وزن فعل کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتا وزن فعل کے ساتھ کیوں نہیں جمع ہوتا اس لئے کہ فعل کے اپنے اوزان ہیں اور عادل کے اپنے چھے اوزان ہیں مولانا وہ چھے اوزان کون کون سے ہیں مفعل ہے فعال ہے فعال ہے فعل ہے فعل ہے فعل ہے بھئی سمجھ میں آیا اور اسی طرح صاحبِ کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک بابِ قطامہ بھی ہے قطامہ کے باب سے کیا مراد ہے کہ وہ فعال وہ فعال قطام وہ فعال جو کیا ہو اسم ہو علم ہو مؤنس کے لئے علم ہو اور آخر میں راہ نہ آتی ہو جیسے حضاری وغیرہ تو یہ بھی کیا ہے بن سمیم کے نزدیک یہ بھی وہ اس کو غیر منصرف پڑتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی غیر منصرف پڑتے ہیں بھئی جبکہ باقی حجاز کے عرب جو ہیں وہ اس کو مبنی پڑتے ہیں کیا بناتے ہیں مبنی پڑتے ہیں بھئی مبنی بھئی قطامی پڑتے ہیں قطامی حضاری جیسے حضاری راہ والا مبنی ہے یہ باقی بھی جو فعال وزن پر ہے وہ بھی کیا ہیں مبنی ہیں جبکہ بن سمیم والے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں راہ نہ ہو وہ کیا ہوگا معرب ہوگا اور غیر منصرف ہوگا بھئی اچھا وصف ہونا نا وصف کے بارے میں پھر آپ نے پڑا تھا وصف کے لیے کیا شخص لگائی تھی کہ وہ اصل وضع میں کیا ہو وصف ہونا چاہیے اور یہ اصل وضع میں وصف ہونا یقینی ہونا چاہیے وحمی نہیں ہونا چاہیے جب اصل وضع میں وہ وصف ہوگا یقینی طور پر تو آپ غلب اسمیت بھی اس کو نقصان نہیں دے گا غلب اسمیت کس کو کہتے ہیں بھئی تخصیص اللفظ ببازی ماں وضع لہو لفظ کے خاص ہو جانا اپنے بازے لفظ کا خاص کرنا اپنے بازے موضوع لہو کے ساتھ جیسے مولانا اسود کا لفظ ہر کالی چیز کے لیے وضع تھا جو بھی کالی چیز ہوتی عرب کیا کہتے ہیں اسود یہ اسود ہے لیکن بعد میں پھر یہ نام بھی بن گئے ایک سام کا نام ہی رفتی ہے جو کالے رنگ کا تھا تو دیکھو غلب اسمیت آ گیا اس پر تھا وصاف لیکن اس کو کیا بنا دیا گیا اسم بنا دیا گیا ایک خاص کالے رنگ کے سام کے لیے اب دیکھو مولانا غلب ہے چونکہ یہ اصل وضع میں وصاف تھا اب اس کو غلبی اسمیت نقصان نہیں دیتا اب بھی یہ غیر منصرف رہے گا اب سام کو نظر آئے گا آپ کہیں گے حازہ اسود یہ کیا ہے اسود وہ کالا سام ہے بھئی اس کیوں یہ آپ نے غیر منصرف کیوں پڑا جواب کیا دیں گے ایک اس میں وزن فیل ہے اور دوسرے کیا ہے وصاف ہے بھئی وصاف کہاں ہے اس وقت تو یہ نام ہے اس وقت تو کیا ہے نام ہے اس سام کی یہ والی قسم جو ہے اس کا نام ہے مالانا کہتے ہیں بھئی یہ نام جو بنا ہے کس طریقے پر بنا ہے غلب ہے اسمیت کے طریقے پر اسلے وضع میں تو یہ لفظ کیا تھا وصاف تھا تو وہ وصف اب بھی معتبر ہے مالانا وہ وصف کیا ہے اب بھی معتبر ہے اگرچہ فیل حال یہ کیا بن چکا ہے اسم بن گیا ہے تو غلب ہے اسمیت پھر اس کو نقصان نہیں دے سکتا مالانا یہ وصف پھر بھی معتبر ہوگا لیکن اس کے بجائے اگر اسلے وضع میں وصف نہ ہو باہر میں وصف آ جائے تو اس وصف کا کوئی اعتبار نہیں وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا جیسے آپ کہتے ہیں مرورتو بن نسوہ تین اربعین اب نسوہ کی صفت آپ کیا لائے اربعہ لائے اربعہ کے اندر دو وصف دو چیزیں دو اسباب موجود ہیں مالانا ایک کیا ہے وضعیں فیل اور دوسرا کیا ہے وصف ہے نسوہ موصوف اربعہ اس کے لئے صفت پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں بن نسوہ تین اربعین کہنا تو چاہئے بن نسوہ تین اربعہ آپ کیوں نہیں کہہ رہے اس لئے کہ اربعہ اصل میں وضع ہے عدد کے لئے جو پانچ سے چھوٹا ہو اور تین سے بڑا ہو اس کو اربعہ کہتے ہیں تو اصل میں تو یہ عدد کے لئے وضع ہے ایک عدد کا نام ہے بعد میں اس کو کس کے لئے استعمال کر لیا گیا وصف کے طور پر تو یہ بعد والا وصف کے بعد میں وصف کے طور پر استعمال ہونا یہ معتبر نہیں ہے معتبر چنانچہ اصوت یہ کالے سام کا نام آرقام یہ چھتکبر سام کا نام عدہم یہ کس کا نام بیڑی کا نام یہ سارے اصل اصل وضع میں کیا تھے اوصاف تھے اب بعد میں نام بن چکے لیکن پھر بھی ان کے اندر کیا معتبر ہے وہ یہ وصفیت معتبر ہے اور ساتھ وزن فیل بھی آ گیا تو یہ غیر منصرف ہوں گے اور نیز بسلایا تھا صاحب کافیہ نے کہ یہ جو غسلے وصف ہونا ہے یہ یقینی طور پر ہو زنی اور وحمی طور پر نہ ہو اسی لئے کہتے ہیں افعا یہ بھی مولانا وزن فیل بھی ہے اس کے اندر اور کیا ہے وصف بھی ہے کا بھی احتمال اجدل اسی طرح یہ بھی کیا ہے مولانا وزن فیل بھی ہے اور وصف کا بھی احتمال ہے اخیل وزن فیل اورا وصف تو افعا میں امکان کیا ہے یہ کس سے بنا ہو فاوتن سے اور فاوتن کس کو کہتے ہیں خبز کو کہتے ہیں خبز کو تو افعا ہر خبیس چیز کے لئے بنا لیا فاوتن سے کیا بنا لیا بھئی جیسے ہر کالی چیز کے لئے کیا بنایا تھا اصوات اسی طرح ہر خبیس چیز کو کیا کہنے لگے افعا احتمال ہے یقینی نہیں تو پھر اس میں سے ایک خبیس چیز یہ سام بھی تھی کیونکہ بڑا خطرناک اور زہریلہ تھا پھر اس کا نام ہی رکھ دیا افعا جیسے اس کالی سام کا نام ہی کیا رکھ دیا تھا اصوات تو اس میں بھی دیکھو ایک وصفیت آ گئی کو بتلایا کہ بھئی یہ جو آپ نے اتنی لمبی تقریر کی کہ اصل میں بنا ہوگا فاوت ان سے اور پھر اس سے ایک کے ساتھ خاص ہو گیا اور وہ کیا تھا ایک سام تھا اس کا نام رکھ دیا کہتے ہیں یہ کوئی یقینی بات نہیں یہ کیا ہے اگر یہ یقینی ہوتی تو پھر ٹھیک تھی آپ کی بات پھر ہم بھی اس کو کیا مان لیتے غیر منصرف لیکن یہ بات یقینی نہیں اور ہم نے کہا تھا اصل وضع میں وصف ہونا کیا ہو یقینی ہو اسی طرح اجدل شکرے کا نام ہے لیکن اور اس میں بھی امکان ہے وہاں ہے شاید یہ کس سے بنا ہو جدل اور جدل کہتے ہیں طاقت اور قوت کو پھر اس سے بنا لیا ہو اجدل ہر طاقت والی چیز کو کیا کہتے ہوں اجدل پھر اس میں سے ایک شکرہ بھی تھا وہ بھی کیا تھا طاقت والا تھا تو اس کا نام بھی کیا رکھ دیا اجدل تو یہ بھی اس کو بھی کیا پڑھنا چاہیے تو کیا بتلایا صاحب کتاب نے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مان لیتے لیکن یہ جو تقریر آپ نے اتنی لمبی کی کہ اصل میں بنا جدل سے اجدل بنا ہر ایک کے لئے تھا پھر ایک کے ساتھ خاص ہو گیا یہ کوئی یقینی بات ہاں وہمی بات ہے اجدل کے لفظ سے لگتا یوں ہے یہ کس سے بنا ہے جدل سے بنا ہے وہاں پڑھتا ہے تو وہاں سے کیسے بات نہیں چلے گی یہاں کیا ہونا چاہیے وصف اصل وضع میں وصف ہونا یقینی ہو اسی طرح اخیل مولانا وہاں پڑھتا ہے شاید یہ خیلان سے بنا ہے خیلان جمع ہے خال کی اور خال کہتے ہیں داغ کو تو اس پرندے کی جسم پر بھی داغ ہوتے ہیں تو وہاں پڑھتا ہے شاید یہ خیلان سے عربوں نے ایک وصف کا سیغہ بنایا اخیل اور ہر داغ ولی چیز کو کیا کہنے لگے اخیل کہنے لگے تو یہ پرندہ بھی اس کے افراد میں سے تھا کیونکہ اس پر بھی کیا تھے داغ پھر ایس تو اس کو بھی اخیل کہتے ہیں پھر ایس نہ ہوتے ہوتے یہ اخیل اس پرندے کا کیا بن گیا نام بھی بن گیا تو احمدانا غلب ہے اسمیت آ گیا لیکن یہ اصل وضع میں کیا تھا وصف تھا تو اس کو بھی کیا پڑھو غیر منصر تو جواب کیا دیں گے آپ کہ یہ جو اصل وضع میں اصف ہونے کی آپ نے تقریر کی یہ کوئی یقینی بات نہیں یہ تو وہمی بات ہے ہاں وہم کہتا ہے اخیل شاید خیلان سے بنا ہو اور اس طرح بنا ہو جو آپ نے تقریر کی لیکن وہم سے بات نہیں بنے گی بلکہ کیا ہونا چاہیے یہ یقینی نہیں ہونا چاہیے پھر اس کو ہم کیا پڑھیں گے غیر منصر لہذا ان کو غیر منصر پڑھنا کیسا ہے ضعیف ہے کیا ہے ضعیف ہے یعنی عمدہ نہیں ہے لغت کے اندر ضعیف ہے کمزور ہے لغت کمزور لغت آج بات ہے اتانیس کی بھئی تو مالانا آپ بھی تقرار کریں بھئی سمجھ میں آیا بھئی میں بھی کیا کروں گا کوشش کروں گا ساتھ ساتھ تقرار ہوتا رہے پچھلے سب کا تو آپ بھی تقرار بار بار کریں کہ یہ چیزیں ذہن میں پختہ ہو جائیں آج تانیس کی بات کریں گے مالانا اسباب منصر میں سے تیسرا شب تانیس ہے بھئی تانیس کے بارے میں کچھ باتیں آپ نے ہدایت انہ میں بھی پڑی تھی وہ بھی میری کوشش ہوتی ہے ہدایت انہ کی باتیں بھی یہاں ساتھ دہرا دیا کروں تاکہ بھئی پھر فائدہ زیادہ ہو جائے ہدایت انہ میں آپ نے پڑا تھا مالانا کہ تانیس دو قسم پر ہے ایک تانیس لفظی ہے ایک تانیس معنوی تانیس لفظی کس کو کہتے ہیں کہ لفظوں کے اندر تانیس کی کوئی علامت موجود ہو اور تانیس معنوی وہ ہے کہ لفظوں کے اندر کوئی تانیس کی علامت موجود نہ ہو سمجھ میں آیا تانیس لفظی جس میں لفظوں میں تانیس کی علامت موجود ہو تو تانیس کی علامت کتنی ہیں لفظوں میں دو ہیں کتنی ہیں دو ہیں ایک تا ہے اور ایک علف ہے ایک تا تانیس ہے ایک علف تانیس پھر علف تانیس دو کسم پر ہے علف مقصور اور علف ممدود تو تین ہوئے معنوی تانیس لفظی تین چیزوں کے ساتھ یا تا کے ساتھ آئی کی یا علف مقصور کے ساتھ آئے یا علف ممدود کے ساتھ آئے گی اور ایک تانیس معنوی ہوئی تو کتنی کسمیں ہوگئیں چار کسمیں ہوگئیں تین کسمیں تانیس لفظی کی اور ایک کیا ہے تانیس معنوی ان چار میں سے آپ نے پڑھا ہے مولانا تانیس بال علف جو ہے وہ قائم مقام دو سببوں کے اور تانیس معنوی دونوں کے لئے دونوں سبب بنیں گی غیر منصرف ہونے کا لیکن دونوں کے لئے شرط ہے علم ہونا دونوں کے لئے کیا شرط ہے علم ہونا سمجھ میں آیا سارے کتاب کی بات ہے میں باہر کی بات زیادہ نہیں کرتا دونوں کے لئے شرط کیا ہے مولانا دونوں تانیس بتا کیلئے علم ہونے کی شرط ہم نے کیوں لگائی وجہ یہ مولانا کہ یہ جو تا ہوتی ہے تانیس والی یہ کبھی آتی ہے کبھی علیدہ ہو جاتی یہ کلمے سے جیسے آپ کیا کہتے ہیں زار بات ان اور کبھی کیا کہتے ہیں زار تانیس کی تا چلی گئی قائمت کبھی کیا کہتے ہیں قائم آکلت کبھی کیا کہتے ہیں آکل تو کبھی تا آئے گی اور کبھی تا چلی جائے گی مولانا تو ہم نے مولانا 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 اچھا وہ مذکر گئی ناز کیوں نہ ہو اس کو کیا کہا جائے گا قائمتن ہی کہا جائے گا سمجھ میں آیا بھئی تا کہ ساتھ ہی بات کی جائے گی ہمیشہ اب یہ سبب بنے گی غیر منصرف ہونے کا مالا یہ تا کیا بنے گی اور وہ لفظ غیر منصرف ہو جائے گا تو ایک اس میں علمیت آگئی اور ایک کیا آگئی تو قائمتن کہیں گے اب قائمتن نہیں کہیں گے بہت سب کوئی سمجھ میں بھی آ رہی ہے علمیت کی قید کیوں لگائی تا کہ وہ تا اس کے ساتھ کیا ہو جائے پکی ہو جائے پختہ ہو جائے والمہ اچھا جی تو کہتے ہیں تانیس بٹا تانیس بٹا جو ہے شرطہ العلمیت اس کی شرط اس کے لئے شرط کیا ہے علمیت ہے یعنی وہ اس میں مؤنس کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے وہ اس میں مؤنس کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے پھر یہ محصر ہوگی سمجھ میں آیا بھئی چاہے وہ مذکر کا نام ہو چاہے مؤنس کا لیکن ہونا علم چاہیے بھئی جیسے فاطمت اس کے آخر میں بھی کیا ہے تا یہ تا اب سبب بنے گی وغیرے منصرف ہونے کا تو ایک عالمیت آگئی اور دوسری کیا آگئی تانیس تلحہ تو اس کے اندر بھی محلانا اب اگر یہ اگرچہ مذکر کا نام ہے لیکن کیا آگئی تا ہے تانیس اور ہم نے اس کے لئے کیا شرط لگائی تھی علمیت اور عالمیت پائی گئی محلانا اب یہ چاہے مذکر کا نام ہے مؤنس کا یہ ہم نہیں دیکھیں گے ہم نے تو شرط کیا لگائی تھی تانیس کے لئے علم ہونا چاہیے اور تلحہ بھی کیا ہے علم ہے تو اس میں بھی یہ تانیس محصر ایک عالمیت ایک تانیس یہ بھی کیا بن جائے گا غیرے منصرف سمجھ میں آیا بھائی والمعنوی یوکہ ذالک معنوی بھی اسی طرح ہے معنوی کے لئے بھی کیا شرط ہے مولانا وہ بھی کیا ہو علمیت ہو اس میں بھی علم ہو وہ بھی علم ہو نام ہو کسی چیز کا لیکن فرق ہے مولانا فرق یہ کہ تانیس بیتا میں علمیت آ جاتی ساتھ تو وہ مؤثر بنتی تھی لفظ کو وجوباً کیا بنا دیتی تھی بھائی تلحہ تو غیر منصرف ہے منصرف ہے معلوم ہوا تو اس کو منصرف پڑھ سکتے ہیں نہیں اس تائے تانیس کے ساتھ جب علمیت آ گئی تو یہ وجوباً اثر انداز ہوگی اور کلمے کو کیا بنا دے گی غیر منصرف جبکہ تانیس معنوی کے اندر علمیت آ جائے تو مولانا وہ وجوباً غیر منصرف نہیں بنائے گی بلکہ اس کو غیر منصرف پڑھنا جائز ہو جائے گا اس کو کیا ہو جائے گا واجب نہیں ہوگا آپ چاہیں تو اس کو کیا پڑھ لیں آپ چاہیں تو کیا پڑھ لیں دونوں طرح جائز ہو جائے گا ہاں وجوباً اثر انداز ہوگی جب تین شرطوں میں سے ایک شرط پوری ہو جائے پھر وجوباً اثر انداز ہوگی پھر آپ کو غیر منصرف ہی پڑھنا پڑھے گا پھر آپ اس کو منصرف وہ تین شرطیں کیا ہیں وہ خود صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں دیکھئے بھئی تو کیا کہا بھل مانوی یقظالک مانوی بھی اسی طرح ہے یعنی اس کے لئے بھی کیا شرط ہے عالمیت شرط ہے وَشَرْتُ تَحَتُمِ تَعْثِیْرِهِ اچھا ہا ضمیر راجے ہے مانوی کو مالا کس کو راجے ہے مانوی کو تو تانی سے ترجمہ سنو بھئی آخر سے شروع ہوگا تاثیری ہا ضمیر سے میں شروع کروں میں ترجمہ پیچھے کی طرف غور کرنا تحت تم کا معنی حتمی ہونا حتمی ہونا یقینی ہونا وجوبی ہونا تانی سے مانوی ہا ضمیر کس کو راجے ہے تانی سے تانی سے مانوی کی تاثیر تاثیر کا کیا معنی ہوتا ہے دوسرے پر اثر ڈالنا تانی سے مانوی کی تاثیر کے یقینی ہونے کی شرط یقینی 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 کیا ہے کیا ہے مانوی آجمی ہونا ہے سمجھ میں آیا بھئی کتنی شرطیں بھئی تانی سے مانوی یوں کہو مانوی تانی سے مانوی کے اندر دو شرطیں ہیں کتنی ہیں ایک شرط کیا ہے علمیت تانی سے مانوی میں مولانا سبب بنے گی کس چیز کا غیر منصرف ہونے کا کسی شرطیں ہیں دو شرطیں ایک شرط ہے جواز کی اور دونوں شرطیں ہیں مجوب کی ایک شرط پائے گئی تو غیر منصرف پڑنا جائز دونوں پائے گئی تو غیر منصرف پڑنا واجب جواز کی کیا شرط ہے علمیت کیا ہونا چاہیے علم ہو تو ایک لفظ مولنے سے مانوی بھی ہے اور اس کے اندر کیا آگئی علمیت بھی آگئی آپ چاہیں اس کو مغرق پڑھیں اور چاہیں اس کو لیکن اگر دوسری شرط ہے مولانا وہ پوری ہو گئی پھر اس کو کیا پڑنا ضروری غیر منصرف پڑنا ضروری اور دوسری شرط کیا ہے تین باتوں میں سے ایک پوری ہو جائے کوئی ایک بھی پوری ہو جائے کیا تین حروف سے زائد ہو غلی مولانا کیا ہو تین تین حروف سے زائد ہو اگر یہ بات پوری نہ ہوئی تین والا ہے تو پھر کم از کم درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اگر درمیان والا متحرک بھی نہیں تو پھر کم از کم اس لفظ کو عجمی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے عجمی کتنی شرطیں بھئی اول کیا تین اور سے زائد ہونا چاہیے اور یا اگر تین والا تو پھر کم از کم درمیان والا اگر درمیان والا متحرک بھی نہیں ساکن ہے پھر کیا لفظ کیا ہونا چاہیے عجمی ہونا چاہیے عربی لفظ نہیں ہونا چاہیے سمجھ میں آیا بھئی یہ کیوں قید لگا کے کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ مولانا یہ لفظ جو ہم غیر منصر بناتے ہیں تو اس پر کیا حکم کیا ہوتا ہے اس پر کسرا بھی نہیں پڑھتے اور اس پر تنوین بھی نہیں پڑھتے وجہ یہ کہ کسرا اور تنوین سے کسرا بھی سقیل ہے تنوین بھی مولانا ایک تین حرف والا کلمہ پڑھنا آسان ہے یا چار والا خفیب کون ہے تین والا جس میں حرف کام ہوگی اس کی ادائیگی بھی کیا ہوگی آسانی اور جلدی سے ہوگی جتنے حروف بڑھتے جائیں گے کلمہ کیا ہوتا جائے گا سقیل ہوتا جائے اور یہ حرکتوں میں سے بھی سب سے سقیل حرکت کونسی ہے مولانا کسرا کیا ہے کسرا ہے کسرا ہے کسرا سقیل حرکت ہے تو غیر منصرف جو ہے اس میں دو سبب آتے ہیں کیا آتے ہیں دو سبب آتے ہیں ان دو اسباب کی وجہ سے لفظ میں سقل پیدا ہو جاتا ہے لفظ میں کیا پیدا ہو جاتا ہے جب سقل پیدا ہو گیا تو اب ہم نے حکم لگا دیا کہ اس میں پہلے سقل پیدا ہو چکا ہے اب اس سے کسرا نہ پڑو کیونکہ کسرا سے اور کیا بڑھ جائے گا تنوین نہ پڑو بھئی تنوین سے اور زیرہ کیا ہو جائے گا سقل تو دو اسباب آ چکے ان دو اسباب کی وجہ اس کلمے میں کیا چکا ہے سقل آ چکا لہٰذا اب اس کے اندر کسرا اور تنوین نہ پڑو اس کو غیر منصر پڑو جانی عمر رأیتو عمر مررتو بھی عمر آ چکا سقل پیدا ہو گیا اب مزید سقل پیدا نہ کرو اس میں اس پہ کسرا اور تنوین نہ بڑو وجہ سمجھ میں آئی تو آپ مولانا دیکھو تانیس مانوی تانیس مانوی کے اندر تانیس آ تو گئی لیکن ایک مانوی چیز ہے لفظوں میں کوئی علامت ہے نہیں سقل آیا لفظ میں نہیں سقل نہیں آیا کیا چیز معنوی چیز ہے یا مولانا لفظوں میں تائی علی ممدود آیا علی مقصور آیا ایک معنوی چیز ہے اور بہت سنیا یا مونس کا نام وغیرہ ہے تو لفظوں میں تو سقل نہیں آیا مولانا اور غیر منصرک پر تو کسرا تنوین نہیں پڑھتے کس ہو جیسے سقل تو اس میں تو سقل آیا نے جب سقل نہیں آیا تو اب اس کا غیر منصر بننا بھی واجب نہیں آپ چاہیں تو اس کو کیا پڑھ دیں منصر پڑھ دیں آپ چاہیں تو غیر منصر پڑھ دیں کیونکہ سبب دو آتو گئے کونس دو سبب تانیس تانیس اور عالمیت آتو ہے تو آپ چاہیں تو غیر منصر پڑھ دیں لیکن سقل تو نہیں آیا تو آپ چاہیں کیا پڑھ دیں لیکن اگر دوسری شرط بھی پوری ہو گئی اور وہ کیا تھی تین حروف سے تو جب تین سے زائد ہوا اب کیا آگیا تین والا پڑھ سقیل پر غیر منصر عالمیت بھی آگئی اور تانیس معنوی بھی آگئی اور اس تانیس معنوی کے اندر شرط کیا کسی تین سے زیادہ ہو تین سے زیادہ ہو اب وجوب بند غیر منصر ہی آپ اس کو پڑھیں گے منصر نہیں پڑھ سکتے اچھا چار سے زیادہ نہیں ہیں کتنے والا ہے درمیان والا حق متحر رکھو آپ بتائیے حرکت سقیل ہوتی ہے یا سکون سقیل ہوتا ہے حرکت سقیل ہوتی ہے سکون تو کیا ہوتا ہے خفیف ہوتا ہے اب بتائیے ہین دن یہ سقیل ہے ایک میں پڑھتا ہوں ہین دن ایک پڑھتا ہوں ہینہ دن کونس سقیل ہے کوئی بھی حرکت آپ پڑھ لیں اس پر معلوم ہوا حرکت سے لفظ میں کیا جاتا ہے سقیل آتا ہے تو آپ مولانا نے تین حرف سے ضائد تو نہیں کلمہ کتنے حروف پر مشتمل ہے تین پر تو پھر کم اس کم درمیان والا متحرک ہونا چاہیے تاکہ لفظ میں کیا جائے سقل آجائے اب بھی سقل آگیا جب درمیان والا متحرک ہوا اب مولانا تانی سے مانوی پورے طور پر اثر انداز ہوگی اور لفظ کو کیا پڑھنا پڑھے گا صرف ہی پڑھنا پڑھے گا کیونکہ سقل آ چکا ہے یا مولانا چلو تین حرف والا بھی نہیں تین حرف والا ہے لیکن درمیان والا متحرک بھی نہیں بلکہ کیا ہے ساکن ہے کیا ہے اب تو سقل ہے ہی نہیں ہاں ایک صورت ہے بھی سقل کی یہ کلمہ عربی نہ ہو کیا ہو آجمی ہو کسی غیر عربی ہو آپ بتائی عربوں کے لیے کسی بھی زبان والے کے لیے اپنی زبان کا لفظ آسان ہوتا ہے یہ دوسری زبان کا لفظ اپنی زبان کا لفظ تو آپ مولانا اگر کلمہ عجمی ہوگا چاہے تین حرف والا ہو درمیان والا ساکین کیوں نہ ہو لیکن جب اپنی زبان کا نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا سقیل تو کیا ہو گیا سقل آ گیا اب اس کا غیر منصر پڑنا واجب ہو گیا سورة سمجھ میں آ گئی یہ شرطیں کیوں لگائیں تاکہ کسی نہ کسی طرح لفظ میں کیا آ جائے سب کو بات سمجھ میں آئی اچھی طرح تو کہتے ہیں ماں نبی بھی اسی طرح ہے یعنی اس کے اندر بھی عالمیت شرط ہے وشر تو تحت تم تاثیر ہی اور اس کی تاثیر کے وجوب کی شرط کیا ہے تحت تم کا کیا معنی کیا وجوب حتمی ہونا اور اس کی تانی سے معنی کی تاثیر کی حتمی ہونے کی شرط کیا ہے زیادہ ہونا کس پر تین حروف پر درمیان والے حرف کا متحرک ہونا یا کیا ہونا ناجم ہونا فہند یجوز سر پوہو پس ہند جو ہے اس کی سر جائز ہے یعنی اس کو منصرف پڑنا معلوم ہوا اس کو غیر منصرف پڑنا بھی بھئی جب جائز کہا واجب تو نہیں کہا جب منصرف پڑنا جائز معلوم ہوا غیر منصرف پڑنا تو دیکھو ہندون کے اندر تانی سے مانوی ہے تا یا علی ممدودہ موجود ہے یا علی مقصورہ نہیں لیکن یہ نام عورت کا ہے تو اب تانی سے مانوی تو آگئی اور عالمیت بھی آگئی نام ہے عورت کا تو آپ اس کو کیا پڑ سکتے ہیں منصرف بھی پڑ سکتے ہیں اور غیر تو مانوی ہے لیکن وجوبن اثر انداز ہوگی یا جوازن جوازن وجوبن کے لئے تو تین شرطوں میں سے ایک شرط اور بھی پوری ہونی چاہی تھی اور وہ کیا تین سے زائد حروف پر مشتمل ہو تین سے زائد ہیں نہیں اچھا پھر کم از کم درمیان متحرک ہونا چاہیے وہ ہے وہ بھی نہیں بھئے عجبی لفت ہونا چاہیے وہ بھی نہیں تو کوئی بھی شرط دوسری پوری نہیں ہوئی لہذا اب جائز منصرف پڑھنا بھی جائز حیر منصرف پڑھنا بھی جائز وزینب وسقر وماہ وجور منتنعن اور زینب سقر ماہ اور جور یہ منتنع ہیں یعنی ان کی سرف کیا ہے ممتنے یعنی غیر منصرف ہیں اچھا زینب اس میں یہ تانی سے مانوی ہے اور علمیت آگئی اور دوسری شرط بھی پوری دین حروف سے زائد پر مشتمل ہے لہذا آپ اس کو وجوب غیر منصرف پڑھیں گے اس میں کون سی شرط پائی گئی درمیان اور متحرک یہ دوزخ کے اس طبقے کا نام ہے ساقر اس میں بھی کیا ہوگی تانی سے معنوی ہے اور علمیت بھی ہے اور تانی سے معنوی کی شرط بھی پوری علمیت اور درمیان والا حرف وجوب وما اور جور یہ الگ الگ دو نام ہے شہروں کے دو قلعوں کے مالانا لیکن عجمی نام ہے اب ان ماں کے اندر بھی دیکھو تین سے زائد بھی نہیں درمیان والا متحرک بھی نہیں لیکن آخری شرط ہے کیا عجمی ہے جور کے اندر بھی اسی طرح یہ بھی کیا ہے عجمی ہے تو اس لیے ان کے اندر وہ دوسری شرط پائے گئی لہٰذا ان کو منصرح پڑھنا جائز نہیں بلکہ ان کو کیا پڑھا جائے گا یہ ممتنے ان صرف ہیں یہ تو پرانی باتیں تھیں اب صاحب کافی ایک نئی بات کریں گے وہ کیا کہ اگر بھئی کسی مذکر کا نام وہ مؤنس مانوی کو رکھ دیں پھر مؤنس مانوی کس کا نام رکھ دیں بھئی ایک لفظ ہے عربوں سے ہم نے ہمیشہ مؤنس سنا ہے لیکن ہم اس کو کس کا نام رکھ دیتے ہیں تو کیا اب تانی سر انداز ہوگی بھئی تل حتو اس کے اندر تو تا آرہی تھی وہ تو سر انداز ہوتی تھی یہ تانی سے معنوی اب بھی سر کا نام رکھ دیا تو صاحب کافی اب بتلا رہے ہیں کہ ہاں اب بھی اثر انداز ہوگی لیکن ایک شرط اب بھی اس کو پوری کرنا پڑے گی وہ کیا کہ تین سے زائد ہونا چاہیے کتنے حروف ہونے چاہیے اس معنوی کے تین سے قدم ان کا لفظ عربی میں معنس ہے ایک آدمی کا نام رکھ دیا قدم ان تو کیا اب یہ مطانی سے معنوی ایک عالمیت آگئی اس کے اندر دوسری کیا ہے تانی سے تو کیا یہ مؤثر ہوگی سبب بنے گی غیر منصرف کا کہتے ہیں ہم نے شرط بتا دی آپ کیا شرط تین حروف سے زائد اب آپ خود دیکھتے جو آپ بتائیے قدم ان تین حروف سے زائد ہے لہذا اب یہ تانی معتبر ہوگی تو یہ غیر منصرف بنے گا کیونکہ ایک عالمیت سبب ہے تانی ہے تو لیکن معتبر نہیں لہذا اس کی تاثیر نہیں اثر اداز نہیں ہو سمجھ میں آیا دوسرا کیا ہے جیسے اقرب بچھو کو کہتے ہیں اور اقرب رکھ دیا اب بتائیے یہ تانی سے معنی اثر انداز ہوگی اثر انداز نہیں ہوگی کیوں تین حروف سے زائد ہے چار حرف والا ہے تو یہ اب اثر انداز ہوگی اور کیوں اثر انداز ہو چار تین سے زائد کیوں لگائے کہتے ہیں یہ چوتھا حرف ہے یہ تا کے قائم مقام ہوئے کیا ہو جائے گا سمجھ میں آیا تو یوں سمجھ گویا تا آ ہی گئی جب چوتھا حرف آیا اب وہ وجوب انداز ہوگا اور کلمہ کیا بن جائے گا غیر منصرف سب کو سمجھ میں آئی بات کہتے ہیں فَإِن سُمِّي بھی مذکر پس اگر یہ معنی مانوی کے ساتھ نام رکھا جائے وَاَقْرَبُ مُمْتَنِعُ اور آقرب کیا ہے ممتنے ہے یعنی ممتنے آنی صرف ہے یعنی وہ کیا ہے اس کی صرف ممتنے یعنی وہ غیر منصرف ہے حالا فُالمران اللہ عالم حقیقت الکلام